کرناٹا کا بھوچال ایک ایسا بھوچال ہے جو سیاسی طور پر دلی میں پہنچ گیا ہے اور یہ بھوچال ہے بجرنگ دل ورسس پی ایف آئی کی وجہ سے نمستے میراشد کانگریس نے منیفیسٹو کرناٹا کے لیے جاری کیا کہا کہ اگر سرکار بنی تو بجرنگ دل اور پی ایف آئی جیسے سنگتھن کو ہم کر دیں گے بیم بھگوادھاری لال ہو گئے وشو ہندو پرشد بجرنگ دل اور بی جے پی والوں نے کر دیا سوال اور یہ کہا کہ پی ایف آئی کے ساتھ میں آپ تلنا بجرنگ دل کی کیسے کر سکتے ہیں بجرنگ دل جس کے ساتھنا یو پی کا یو دھیا میں ہوئی بجرنگ دل جس میں یوہوں کا اس لیے جوڑا گیا تاکہ دھرم کی رکشہ کے لیے آگے بڑھیں حالانکہ بجرنگ دل کے جو یوہ ہیں کئی بار ویوادوں کے گھیرے میں آئے جب لگ جہاد کے نام پر نیجی زندگی میں دخل دینے لگے جب گو رکشہ کے نام پر کئی لوگوں کو پیچا گیا لیکن بجرنگ دل والوں کا یہ کہنا ہے ہم دھرم کے رکشک ہیں ہم دھرم دھوجہ واحق ہیں تو پھر پی ایف آئی کے ساتھ پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے ساتھ میں ہماری تلنا نہ کی جائے پی ایف آئی والوں کا لنک تو آئیسیس کے ساتھ میں ہے پی ایف آئی والے تو سی اے کے نام پر ڈلی کے شاہین باغ میں بوال کرتے ہیں یہ کہنا بجرنگ دل والوں کا اور وشو ہندو پرشد نے یہ کہہ دیا ہے کہ سونیا گاندھی پہلے سے ہی چیت جائیں اس طرح کی جو رن نیتی ہے کرناٹک میں کام نہیں آئے گی سوال ہے میرا الگ الگ جو پولس ہیں اپینین پول وہ یہ کہتے ہیں کہ کانگریس کی سرکار کرناٹک میں آنے والی ہے اور بی جے پی کو انٹین کمبنسی کا نقصان ہوگا لیکن کیا ایک طرح سے کرناٹک میں جلتے تیل میں ہاتھ ڈال دیا ہے کانگریس نے اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندو توہ کی پچھ پر کھلنے جاتے ہیں تو آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے بچھائی جال میں ٹراب ہو رہے ہیں یہ کانگریس کے لیے سمجھنا بھی ہے ضروری ہے کانگریس کا بنتہ دھار ایسے ہی بیانوں کے ذریعے ہو رہا ہے یہ ساپ والا جو بیان دیا تھا وش والا زہر والا جو بیان ملکہ جن کھڑ گئے نے دیا اور اس کے بعد اب کرناٹک میں کانگریس کا منیفیسٹو اس کی وجہ سے جو بھگوہ دھاری ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھگوہ دھاری کے پیچھے بھگوہ کے پیچھے سنتوں کے پیچھے بجرنگ دل وشنڈو پریشد راشتری ارسوائیم سے وقت سنگ کے پیچھے کانگریس یوں ہی پڑی رہتی ہے سامتدائی راجنیتی تو کانگریس کرتی ہے ہم تو دیش سیوا میں لگے ہوتے ہیں بجرنگ دل کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو الگ الگ پراکریتک آبدہ کے وقت میں کہیں بار آئی کہیں بھوکم پایا کہیں سوکھا پڑا تو ہم تو جا کر کے کام کرتے ہیں تو اگر ساماجی کارے کرنے والوں کو بین کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی کرناٹک میں تو یہ کہا گیا ہے کہ نہیں کرناٹک میں ایسا نہیں کہ بجرنگ دل کے خلاف بہت زیادہ کچھ عارف ہیں تو اس سے پہلے جہاں جہاں پر کانگریس کی سرکار رہی وہاں پر آپ نے بجرنگ دل کو بین کرنے کی بات کیوں نہیں کی آپ ہندو مسلم کو الگ کرنا چاہتے ہیں تشتی کرنے یعنی اپیزمنٹ کی راجنیتی کرتے ہیں کیا کانگریس کا یہ منیفیسٹو بیک فائر کر جائے گا آگے آنے والے وقت میں یہ تیہ ہو جائے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹ باکس میں آپ لکھیں یہ ویڈیو کیسا لگا اگر مجھے صدار کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کے سلام مشورے کے ذریعے ہم اور بھی زیادہ بہتری کریں گے نمستے